بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی اللہ رسول کریم حرم المکی کی جو غربی حد ہے جبیلات الجذبان میں ان میں جو انصاب لگی میں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے اور اس کا نمبر ہے 683 تو اس کی شکل ذرا مختلف ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ رضم تو پتروں کو پائل اپ کر کے وہ بنائی جاتی تھی انصاب یہ شاید بعد میں جب انصاب کی تجدید ہوتی رہی ہے تو پھر اس کی شکل تھوڑی سی ایسی چینج ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں تو دیوار کی شکل میں ایسا تین طرف سے بنیوی دیوار چوتھی طرف اس کی چوتھی سمت کھلی ہوئی ہے تو اب کیونکہ جو بکس ہیں انصاب کی ان میں یہی اس کی لوکیشن ہے ماشاءاللہ تو آس پاس اس کے اور کو ہمیں رضم تو نہیں ملی تو پھر اسی کو ہی ہم نے انصاب کانسیڈر کیا تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ پتھر جو اس پہ لگے میں ہیں وہ بہت پرانے ہیں بہت انشینٹ ان کی ایجنگ ہو چکی ہے اور پتھروں کی جو بیزنگ ہوتی ہے تو ان میں پوروسٹی آ جاتی ہے پورس ہو جاتے ہیں کلائمیٹک ایروژن کی وجہ سے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ اس پتھر میں بھی پوروسٹی نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ یہ بہت پرانے پتھر ہیں یہ اس میں بھی تھوڑی کلائمیٹک ایروژن کی وہ ایک اس کا اثر نظر آ رہا ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت پرانی انصاب ہے میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے زمانے کے یہ پتھر ہوں گے اور ساتھ یہ ایک چھوٹا سا درخت اس کے ساتھ ہوگا ہے ماشاءاللہ کیونکہ اس کا ہمسایہ ہے جو الحمدللہ جو بلاد الجذبان میں جتنی انصاب لگی نہیں ہیں ہم نے آج ساری دیکھنی ہیں الحمدللہ ایک دو باقی ہیں وہ تھوڑا آگے ہائیوے کے پاس ہیں تو وہاں بھی انشاءاللہ ہم جا کے انہیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ بیذنی اللہ تعالی تو وہ پیچھے بیک گراؤن میں جو کانکریٹ کی انصاب ہیں لگی ہوئی وہ بھی نظر آ رہی ہیں الحمدللہ